اسلام علیکم دیا سٹورنٹس آئی ہوپ یوالڈ فائن سو بیٹا آج ہمیں ایگزرسائز ٹین بھی کرنی ہے لیکن یہ ایگزرسائز دکھانے سے پہلے ہم جانیں گے کہ لی پیر کیا ہوتا ہے ایک سال میں کتنے منتز آتے ہیں ڈیز آتے ہیں یہ سارا کچھ میں پہلے آپ کو بتاؤں گی اوکے تو بیٹا ہمیں پتا ہے ایک کنٹے میں کتنے منٹس ہوتے ہیں سکسٹی منٹس ہوتے ہیں اسی طریقے سے ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں ٹوئنٹی فور آورز ہوتے ہیں تو پھر اگر ہم دیکھیں گے ایک سال میں کتنے منتز ہوتے ہیں ٹویل منتز ہوتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں گے نا ایک منت میں ایک منت میں کتنے ڈیز ہوتے ہیں یا تو تھرٹی ہوتے ہیں یا تھرڈی ون ہوتے ہیں اور فیب میں ٹوئنٹی ایٹھ ہیں ٹوئنٹی نائن ہوتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم ہفتے میں دیکھیں گے ہاتھ میں کتنے ڈیز ہوتے ہیں تو seven days ہوتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم ایک سال میں دیکھیں کہ کتنے weeks ہوتے ہیں تو ایک سال میں 52 weeks ہوتے ہیں اگر leap year ہوتا ہے تو 52 weeks plus 2 days اگر leap year نہیں ہوگا تو 52 weeks plus 1 day آتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ ایک سال میں کتنے days آتے ہیں تو 365 days آتے ہیں ٹھیک اگر لی پیئر ہوگا تو 366 ڈیز آتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے 1 فورٹ نائٹ 1 فورٹ نائٹ میں کتنے ڈیز ہوتے ہیں 14 ڈیز ہوتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم 1 ڈیکیڈ میں دیکھیں گے تو 1 ڈیکیڈ میں 10 ڈیز ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم 1 لی پیئر میں دیکھیں گے میں نے پہلے ہی بولا آپ کو 366 ڈیز ہوتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم اب 1 سنچری میں دیکھیں گے تو 1 سنچری میں 100 years ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے 1 millennium اس میں کتنے years ہوتے ہیں 1000 years ہوتے ہیں اب میں آپ کو 1 by 1 میں کوشش کروں گے کہ آپ کو یہ سارا کچھ سمجھ آ جائے as you know that ایک ہفتے میں کتنے days ہوتے ہیں 7 days ہوتے ہیں اور جو week start ہوتے ہیں یہ Monday سے start ہوتے ہیں اور end کہاں پہ ہوتے ہیں Sunday پہ end ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر سے یہ repeat ہوتا ہے یہ cycle اسی طریقے سے Monday, Tuesday Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday پھر سے پھر Monday ایسے یہ repeat ہوتا ہے اور یہ بھی آپ کو پتا ہے ایک سال میں کتنے months ہوتے ہیں 12 months اور ان months کے نام کیا ہیں January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے اس میں سے ملو کچھ منت جو ہیں ان میں 31 days آتے ہیں کچھ منت اس میں 30 days آتے ہیں لیکن فیب ایسا ہے ایسا ایک منت ہے جس میں یا تو 28 days آتے ہیں یا 29 days آتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں گے جن میں 31 days ہوتے ہیں ٹھیک فیب میں یا تو 28 یا 29 اسی طریقے سے مارش میں اگر ہم دیکھیں گے اس میں 31 days ہوتے ہیں پھر اپریل میں 30 days ہوتے ہیں اسی طریقے سے جون میں دیکھیں گے تو 31 days آتے ہیں جون میں پھر سے 30 days ٹھیک جولئے میں 31 آگسٹ میں 31 سیپٹیمبر میں 30 اکٹوبر میں 31 نومبر میں 30 اور دیسمبر میں 31 آپ نے وہ ٹرک سیکھی ہی ہوگی ایسے ہم اپنا ہاتھ رکھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ میں وہ نہیں کر سکتی کیونکہ ایک ہاتھ میں فون پکڑ رہی دوسرے ہاتھ میں لکھ رہی ہوں تو میرے لئے یہ impossible ہے آپ کو دکھانا تو ویسے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کیا اس منتھ میں 30 days آئیں گے ویسے ہمیں پتا چل جاتا ہے تو سو اگر کوئی یئر ڈیویزیبل بھائی ہنڈرڈ ہوگا تو سنجوری ہوتا ہے ایٹین ہنڈرڈ نائنٹین ہنڈرڈ ٹو تھاؤزن ٹو تھاؤزن وان ہنڈرڈ یہ ساری سنجوری آتے ہیں آج ہم بولتے ہم ٹوئنی فرس سنجوری میں ٹھیک تو اس کے بعد آتا آتا آرڈینی یئر اور لیپ یئر آرڈینی یئر جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے اس میں آتے ہے 365 ڈیز اس میں آتے ہیں ٹھیک اور جو لیپ یئر ہوتا ہے 366 ڈیز ہوتے ہیں اور لیپ یئر جو ہے یہ چار سال کے بعد آتا ہے یہ چار سال کے بعد کیوں آتا ہے اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو لگتا ہے 365 ڈیز پلس 6 آورز تو پھر کیا ہم کیونکہ اس کے بعد ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں راؤنڈ آف کرتے ہیں 365 ڈیز اور جو باقی 6 آورز ہوتے ہیں چار سال کے بعد جب ہم 6 پلس 6 پلس 6 پلس 6 کرتے ہیں تو وہ 24 بن جاتے ہیں وہ ایک ڈی بن جاتے ہیں ٹھیک تو چار سال کے بعد وہ پھر ہم ایڈ کرتے ہیں وہ تب کیا آتا ہے تب جو منت ہوتا ہے فیب کا منت ہوتا ہے اس میں پھر 29 ڈیز آتے ہیں تو اتنا آپ سمپلی یاد رکھیں جو جو لیپ یئر ہوتا ہے اس میں ایک تو 52 ویکس آتے ہیں پلس 2 ڈیز اس میں آتے ہیں ٹھیک اور جو آرڈینیری ہوتا ہے اس میں 52 ویکس آتے ہیں پلس اس میں 1 ڈی آتے ہیں ٹھیک تو سمپلی آپ اتنا یاد رکھیں ایک سال میں 52 ویکس ہوتے ہیں تو یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے تو اب ہم ایگزرسائز پہ جائیں گے یہ آپ کے لئے جانا ضروری تھا تو یہاں پہ جو پہلا question جو تو بیٹا یہ question ہم کیسے کریں گے ایک تو اس میں trick بھی ہے وہ میں یہاں پہ نہیں دکھا سکتی دوسرا یہ کہ اگر آپ calendar پہ بھی دیکھ سکتے وہاں پہ بھی آپ پتا چلے گا کہ کس سال میں 30 days ہوتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بھی بتا یا تو اس کا solution ہم ایسے لکھیں گے question number one کا ایک تو آتا ہے بیٹا اس میں ایک تو آتا ہے اپریل آتا ہے ایک اس میں اپریل آتا ہے کاما پھر اگر آپ دیکھیں گے تو جون سیکنڈ منتھ ہے جس میں 30 days آتے ہیں اسی طریقے سے سیپٹمبر یہ تیسرا منتھ ہے جس میں 30 days آتے اور اس میں november آتے ہے ٹھیک تو یہ چار منتھ جو ہیں ان میں 30 days آتے ہیں ٹھیک یہ پہلا question ہے اس کے بعد دوسرا question آگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے list the months with 31 days ٹھیک ہمیں اب وہ منتھ یہاں پہ لکھنے ہیں جن one days جن میں آتے ہیں تو بیٹا کون کون سا منتھ آتا ہے جس میں 31 days ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہے january اس میں جن آتا ہے اس میں یہاں پہ بھی ہمیں بھوک پہ ہی کروں گی ایک تو آتا ہے january دوسرا آتا ہے مارج ٹھیک اور آتا ہے می اور آتا اکٹوبر اور آتا ہے بیٹا اس میں ڈیسمبر ٹھیک یہ وہ منتھ ہیں جن میں 31 days ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہے is this year leap year کیا یہ سال ہے تو یہ بھی ہم دیکھیں گے تو کیسے ہم چیک کر سکتے ہیں کیا یہ سال leap year ہے نہیں ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ سکتے ہیں کیا اس سال جو ہے جو منتھ ہے اس میں 29 days آئے ہیں اگر 29 days ہوں گے تو یہ leap year ہے ٹھیک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں جو یہ سال ہے کیونکہ یہ سال ہے یہ کیا ویزیبل بھائی 4 بھی ہوتا ہے یہ سال تو یہ جو سال ہے یہ leap year ہے تو یہاں پہ yes آ جائے گا اس کے بعد اب ہم question number 4 پہ جاتے ہیں question number 4 میں ہمیں کرنا کیا ہے so question number 4 is give the month that is 6 months after تو ہمیں یہ پہلے یہاں پہ جولائی ہے تو جولائی میں ہم دیکھیں گے کہ جولائی کے بعد 6 months کے بعد ٹھیک کون سا منتھ آ جائے گا تو اگر ہم بیٹا دیکھیں گے ابھی جولائی ہے ٹھیک after 6 months ہم دیکھیں گے کون سا منتھ آئے گا جولائی یہاں پہ میں جاؤں گی کلینڈر پہ ہی آپ کو آسٹھے سے ایسے ہی سامج آ جائے گا ٹھیک جولائی اوکے آگست سپٹمبر ہو گئے دو تین جار پانچ اور اس کے بعد کیا آتا ہے جین آتا ہے ٹھیک ہے نا تو that minutes after 6 month جولائی کے بعد جو منتھ آ جائے گا وہ کیا آئے گا وہ آئے گا جینوری تو اس کو کیا آئے گا جینوری آ جائے گا اس کو question number 4 a part اس کو آئے گا پیتہ جینوری اسی طریقے سے آپ کو مارش میں ابھی دیکھنا ہے ٹھیک 6 month اس کے بعد کیا آ جائے گا وہ آپ چیک کریں گے تو اس کے بعد وہی آنسر لکھنا ہے ٹھیک تو اس کو آئے گا میرے خیال سے سپٹمبر یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں مارش کہا ہے یہاں 1 2 3 4 5 6 تو کون سا month ہے وہ سپٹمبر ہے اب ہم question number 5 دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا ہے question number 5 is give the month that is 5 months before جو 5 month پہلے ہوگا کسے سپٹمبر سے تو یہ بھی اب ہم چیک کریں گے سپٹمبر کہاں پہ ہیں یہاں پہ 5 month پہلے 1 2 3 4 5 تو کیا ہوگا اپریل ہوگا تو یہاں پہ کیا لکھنا ہے ہمیں اپریل لکھنا ہے question number 5 a part تو اس کو کیا آئے گا بیٹا اپریل اسی طریقے سے جون ٹھیک تو 5 months before ہم جائیں جون یہاں ہیں تو 5 month پہلے ہم چیک کریں کہ کون سا month ہوگا 1 2 3 4 5 تو کیا ہوگا january ہوگا تو یہاں پہ ہمیں کیا لکھنا ہے january لکھنا ہے تو اسی طریقے سے جو باقی parts بھی ہیں وہ بھی آپ نے ایسے ہی کر نہیں ہے اس کے بعد ہم question number 6 11 تو january 11 کے بعد 9 دن اس کو add کرنے 9 days add کرنے january 11 کو تو جب ہم اس کو add کریں گے تو وہاں پہ کیا جائے گا 11 plus 9 is 20 تو کیا ہوگا یہاں پہ 20 january 20 ہوگا یہاں پہ آپ دکھیں گے january 20 اسی طریقے سے 5 days after december 25 25 plus 30 تو کیا ہوگا یہاں پہ آئے 30 december اسی طریقے سے 4 days after april 29 29 plus 4 کرنے تو وہ کیا آجائیں گے 29 30 پھر next month آجائے گا تو وہ کیا ہوگا april کے بعد کیا آتا ہے april کے بعد آتا ہے may آتا ہے 3 next question جو ہے write the dates of the present month and then fill in the blanks below جو present month ابھی ہے وہ کیا ہے july یہاں پہ ہم لکھیں گے july یہ کیا ہے 2020 2020 تو اس کے بعد یہاں پہ ہمیں اس month کا kalender بنانا ہے وہ میں نے already بنائے ہے ٹھیک تو اب ہم parts دیکھیں گے کرنا کیا ہے اس the first monday of the month is on the date ٹھیک کس date پہ پہلی monday اس month میں آتے تو 6 تو یہاں پہ کیا آئے گا 6 آجائے گا ٹھیک اس کے بعد there are ڈی 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 week تو جو پہلا ڈی اس منتھ میں آتا ہے تو کس week میں آتا ہے تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے جو پہلا دن اس منتھ میں آتا تو week کے کس دن میں وہ آتا ہے ٹھیک تو یہاں پہ اگر ہم چیک کریں گے تو ہم پتا ہے ایک week میں 7 days ہوتے ہیں اور start ہوتے ہیں monday end ہوتے ہیں sunday پہ ٹھیک تو یہاں پہ جو day ہیں وہ کیا ہے wednesday ہیں ٹھیک تو یہ کون سا day آرہا ہے اس میں week میں وہ first second third 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 day of the week آج گا اسی طریقے سے ڈی پٹ اگر چیک کریں کہ the date on the third saturday of month is تو third saturday تو وہاں پہ اس پہ کیا date ہے 18 ہے تو یہاں پہ 18 لکھیں گے اس کے بات ہے if today is the 10th what day will be tomorrow اگر آج 10th ہے تو کل کون سا دن ہو سکتا ہے اگر 10 ہے آج تو Friday ہو گی تو کل کی ہو گی saturday ایسے یہاں پہ saturday لکھنے ہیں اس کے بات ہیں بیٹا آم if today is Wednesday the day the 12th use a shortcut to find the date next Wednesday do not use a calendar تو اس والے پارٹ میں بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سپوزشن کی ہے اگر 12th کو Wednesday ہے ہمیں shortcut use کلینڈر ہمیں بلکل بھی use کلینڈر ہمیں شارٹ کٹ use کلینڈر کلینڈر ہمیں کس ڈیٹ پہ ہمیں پتہ ہمیں کس ڈیٹ ہمیں آج ویڈ سپوزشن آئے گی سات دن کے بعد پھر سپوزشن آئے گی تو یہاں پہ اس کو 7 ڈیٹ کریں گے تو جو ڈیٹ ہوگا 12 plus 9 sorry 9 not 9 but 12 plus 7 جب ہم کریں گے تو کیا آئے گا 19 ٹھیک تو 19 کو کیا next when is ڈیٹ ہوگی اب ہم question number 8 دیکھیں گے question number 8 is which year is it now ہوں یہ ہمیں پتہ ہی ہے 2020 اس کے بعد بھی part ہے which year did you join school کیونکہ یہ ہر کسی کا different ہی آئے گا ٹھیک تو بیٹا یہ آپ نے خود کرنا ہے اس کے بعد which year where you born یہ بھی مجھے نہیں پتہ ہے یہ بھی different ہوگا ملب آپ کا ڈیفرن نہیں ہو سکتا ملب gap جو ہوگی آپ کی وہ ہوگی ایک سال کی gap ہو سکتے ہیں اوپر نیچ زیادہ نہیں ٹھیک تو یہ بھی آپ نے خود کرنا ہے how old were you in 2015 according to date birth آپ نے لکھنا ہے کتنی عمر ہوگی آپ کو 2015 تھا how old will you be in 2025 یہ بھی according بھائی تو یہ بیٹا یہ پارٹ یہ یہ اور یہ آپ خود کریں گے ٹھیک اس کے بعد question number 9 ہم دیکھتے ہیں question number 9 میں کیا کرنا ہے look at the packets of bread milk juice cheese etc in your house read the labels to find the date of manufacture and the date of expiry or best before date on each record them in your note book یہ conceptual question ہے تو یہ بیٹا آپ خود کریں گے ٹھیک کیونکہ یہ آپ نے گھر میں دیکھنا ہے کس کس پاکٹ ایک تو bread کی جو پاکٹ ہوگی millet juice cheese etc جو آپ گھر میں ہوتے ہیں ان کی label چیک کرنی ہے manufacture date expiry date کیا ہوگا best before کب تک use اس کو کر سکتے تو یہ record آپ نے بنانا ہے اور اس کو پھر نوڈ پہ لکھنا ہے تو یہ بیٹا آپ خود کریں گے تو اسی کے ساتھ یہ exercice ہم نے خاتم کی یہاں پہ